دوستوں آج کی اس ویڈیو کے مادی ہم سمجھانیں گے کہ گیل بینو میٹر کا پریوگ کیوں کیا جاتا ہے دوستوں جو ہمارے پاس ایمیٹر ہوتا ہے یہ کرنٹ کی ویلیو کو درزاتا ہے ٹھیک اسی پرکار یعنی میں ولٹیز کی ویلیو فتح کرنی ہے تب بولٹ میٹر کا پریوگ کیا جاتا ہے اسی پرکار پرتیرود کو مپنے کے لیے اوم میٹر اور فرکوینسی مپنے کے لیے فرکوینسی میٹر کا پریوگ کیا جاتا ہے اب دوستوں سوال یہ اڑتا ہے کہ آخر ان بھائی صاحب کا اپیوک کیوں کیا جاتا ہے تو چلیے زانتے ہیں نا دوستوں جو ہمارے پاس گیل بینومیٹر ہوتا ہے یہ ویدودارہ کی افستیتی کو درست آتا ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک ویدود پریپت ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس پریپت میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی انڈیکیٹر نہیں لگایا گیا ہے تو ہم دیکھ کر اس بات کو کیسے بتا دیں کہ اس پریپت میں ابھی ویدودارہ پروائیت ہو رہی ہے لیکن یدی ہم اس پریپت میں گیل بینومیٹر کو جوڑ دیں اور تب یدی اس میں سے ویدودارہ پروائیت ہوتی ہے تو گیل بینومیٹر ہمیں بتا دے گا کہ اس پریپت میں سے ابھی ویدودارہ پروائیت ہو رہی ہے لیکن کتنی ویدودارہ پروائیت ہو رہی ہے اس چیز کو یہ بائزاب نہیں بتاتے ہیں اب یدی ہمیں جاننا ہے کہ اس پریپت میں سے کتنے ایمپیر کی ویدودھارہ پروائیت ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہم ایمیٹر کا پریوک کریں گے تو دوستوں یدی کل ملا کر کہا جائے تو جو ہمارے پاس ایمیٹر ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس گیلوینومیٹر ہوتا ہے یہ دونوں ویدودھارہ پر ہی کارے کرتے ہیں لیکن انتر وز اتنا ہے کہ یہ بھائیسہ ویدودھارہ کی اپستیتی کو درز آتے ہیں یعنی گیلوینومیٹر ہمیں بتاتا ہے کہ اس پریپت میں ابھی ویدودھارہ پروائیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے جبکہ ایمیٹر کا پریوک ویدودھارہ کی ماترہ کو پتہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے گیلوینومیٹر کے پریوک سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کس پریپت میں ابھی ویدودھارہ پروائیت ہو رہی ہے لیکن کتنی ویدودھارہ پروائیت ہو رہی ہے کسی بھی سرکیٹ میں کتنے ایمپیر کا کرنٹ فلو ہو رہا ہے اس بات کو جاننے کے لیے ایمیٹر کا پریوگ کیا جاتا ہے تو دوستوں اب یاد ہی ہم سے پوچھا جائے کہ ہمارے گیلوینو میٹر کا اپیوگ کیوں کیا جاتا ہے تو ہمیں آنا چاہیے کہ گیلوینو میٹر کا پریوگ کسی بھی پریپت میں ویدودھارہ کی افستیتی کو دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے اب دوستوں ایک کوششن یہ بھی آتا ہے کہ آخر گیلوینو میٹر کا کنیکشن کسی بھی پریپت میں کیسے کیا جاتا ہے تو دوستوں اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ گیلوینو میٹر کا کنیکشن کسی بھی پریپت میں ٹھیک ویسے ہی کیا جاتا ہے جیسے کہ ایمیٹر کا کیا جاتا ہے اور آپ یہ بات بھلی بانتی جانتے ہوں گے کہ ایمیٹر کا کنیکشن کسی بھی پریپت میں کیسے کیا جاتا ہے اور یاد یہ آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے آپ جانیں گے کہ کسی بھی سرکیٹ میں ایمیٹر کا کنیکشن کیسے کیا جاتا ہے اور یادی آپ جان گئے کہ ایمیٹر کا کنیکشن کسی بھی پریپت میں کیسے کیا جاتا ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے گیل بینو میٹر کا بھی کنیکشن کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو ہمارے پاس گیل بینو میٹر ہے اور جو ہمارے پاس ایمیٹر ہے یہ دونوں ویدو دھارہ پر ہی کارے کرتے ہیں ایک ویدو دھارا کی اوفاستیتی کو دکھاتا ہے اور ایک ویدو دھارا کی ماترہ کو دکھاتا ہے تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے مادیم سے آپ جان پائے ہوں گے کہ ہماری یہ جو وائساب ہے یعنی گیلوینومیٹر کا پریوب کسی بھی پریپت میں کیسے کیا جاتا ہے تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کافی پزند آیا ہوگا اور آپ کے لئے فائدہ مند بھی ثابت ہوگا